پچھلی انویسمنٹ کی ویڈیو پر کچھ لوگوں نے انویسمنٹ کا مطلب شیئر مارکٹ سمجھا اور شیئر خریدنے کو دھن کمانے کا ذریعہ تو پہلے بات شیئر خریدنے کے سمرتکوں کی یو ایسے کے سٹاپ مارکٹ میں مائیکرو سوفٹ، شیورون، ڈیل کمپیوٹرز جیسی پرسدھ کمپنیاں 35 سے 40 ہزار نوکریاں دے کر جہاں 25 سے 40 بلین ڈالرز کا ریوینیو دے رہی ہیں تو وہیں ایک جاندار شاندار کمپنی اس سے آدھے امپلائی کے ساتھ 100 بلین ڈالرز کا ریوینیو دے رہی ہے یہ کمپنی انٹی پی سی، بی پی سی ایل، ایچ پی سی ایل، ریلائنس جیسے بجلی، گیس، ایندھن بیچنے سے لے کر نیٹ فلکس، ٹائپ ویڈیو، آن ڈیمانڈ، براڈ بینڈ جیسے بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے ویپار میں بڑا دخل رکھتی ہیں کمپنی کے کھاتوں کو دنیا کے ٹاپ پانچ میں سے ایک آرثر اینڈرسن رسک اور ایسٹ کوالیٹی کے لیے آڈٹ کرتی ہے کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی بزنس میکزین، فوبز دورا لگتار چھ سالوں سے امریکہ کی سب سے انت کمپنی کا آوارڈ مل رہا ہے پچھلے چھ مہینے میں کمپنی کا شیئر پیتالیس ڈالر سے بڑھ کر نبی ڈالر ہو گیا ہے ہر ایک آدمی اس سولہ انہیں ٹنچ والی کمپنی کا شیئر خرید لینا چاہتا ہے اچانک ہر طرف شاندار کام کر رہی اس کمپنی میں اگست میں سی ای او جیفری استیفہ دے دیتے ہیں جنہیں فروری میں ہی سی ای او بنایا گیا تھا کمپنی ایکاؤنٹنگ کی کتابوں میں ہوئے لقصان کی جانکاری سٹاک ایکسچینج کو دے دیتی ہے کمپنی کا شیئر ففٹی پرسنٹ سے زیادہ تک گر جاتا ہے کمپنی اپنے نوکروں کو دی جانے والی پینشن، بانڈز اور شیئر کو بیچنے پر پرتیبند لگا دیتی ہے سب فسے محسوس کر رہے ہیں سرکار جانچ شروع کرتی ہے تو آرثر ایڈنسر جانچ ادھکاریوں سے بچنے کے لیے اینڈرون کے دفتر میں رکھے سارے ایکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس کو کاغذ کترنے والی مشین میں ڈلوا دیتے ہیں شام تین بجے اسٹارڈ کی گئیں درجنوں مشینیں صبح تک سارے کاغذی ثبوتوں کی کترن بنا دیتے ہیں بعد میں کمپنی مانتی ہے کہ پانچ سالوں سے وہ جھوٹے ایکاؤنٹس بنا رہی ہے وہ اپنے سی ایف او فیسٹو کو ہٹا دیتی ہے آڈیٹرز فرم آرثر اینڈرسن کمپنی کے کاغذ جلانے کے دوشی پائے جاتی ہیں سرکار اس کا لائسنس کینسل کر دیتی ہے حالانکہ اوپری عدالت سے وہ بچ نکلتی ہے کمپنی کا شیئر 99% گھٹ کر ماتر ایک چوتھائی ڈالر کا رہ جاتا ہے کمپنی خود کو دیوالیا گھوشت کر دیتی ہے کمپنی کا چیف سٹریٹیجی افسر خود کو گولی سے اڑا لیتا ہے کمپنی کا سنستھاپک کینیت لے بھی دوشی پائے جاتا ہے مگر کوئی سزا ہونے سے پہلے اس کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے سی ایف او فیسٹو کو ایکاؤنٹنگ کے نئے مارک ٹو مارکٹ طریقوں دوارہ ہانی چھپانے اور پروفٹ بڑھانے کا دوشی مانا جاتا ہے مگر اسے ماتر پاس سال کی سزا ہوتی ہے سی ای او جیفری کو سب سے زیادہ ساڑھے سترہ سالوں کی سزا دی جاتی ہے مگر دوہزار تیرہ میں اسے گھٹا کر چودہ سال کر دیا جاتا ہے جس کے انصار اسے دوہزار اٹھائیس تک سزا بھگتنی تھی مگر وہ فروری دوہزار انیس میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اس سب میں شیئر مارکٹ کے انویسٹرز کو ورطمان در سے بس چون خرب روپوں سے زیادہ کا نقصان ہوا یہ بات چودہ اگس دوہزار ایک کیے اور وہ کمپنی تھی انرون اسی انرون نے بھارت میں بھی کئی سو کروڑ کا دابول پاور پروجیکٹ لگایا تھا جو جون دوہزار ایک میں بند ہو گیا تھا اس میں بھرشتہ چار کے کئی کیس سامنے آئے جس میں بھاجپا کانگریس شفرینہ اتیادی کے تمام لوگوں کے نام آئے مگر پورو چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے وہ مقدمہ دوہزار انیس میں بند کر دیا اب سب چنگا سی لوگوں کو ڈائریکٹ شیئرز کے رسک کو سمجھنے کے لیے اگر انرون کی سٹوری کافی نہ لگے تو کل ہی آئیل اینڈ ایف ایس کے ایکس چیئرمن روی پارت سارتھی کی گرفتاری والی سٹوری سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے منیجمنٹ نیتاؤں کی کمپنیوں کو فائننس کرنے کے لیے کئی سو سبسیڈیاری بنا کر ایک لاکھ کروڑ روپے کے کرزے تلے دبا ان کی ایسی تیسی کرتا ہے آئیل اینڈ ایف ایس آر بی آئی دوارہ سٹارٹ کی گئی بھارت سرکار کی وہ کمپنی ہے جسے ایک کے بعد ایک ساری ریٹنگ ایجنسیوں نے سب سے بھروسے مند گوشد ٹرپل اے ریٹڈ کیا تھا یعنی ایک کیوب آئیل اینڈ ایف ایس کے کھاتے بھی وشکی ٹاپ تھری آڈرز فرموں کو سمجھ نہیں آئے اور ان پر سپریم کورٹ نے ٹپڑی کی تھی کہ آپ کو بھوسے کے ڈھیر میں سوئی نہیں دیکھی کوئی بات نہیں مگر کمرے میں گھسے ہوئے ہاتھی کو نہیں دیکھ پائے ایسے ہی ستیم کمپیٹرز بھی بھارت کی چوتھی سب سے بڑی سوفیر کمپنی تھی جسے بیس کورپوریٹ مینجمنٹ کے لیے جب لندن میں گولڈ پکاک آوارڈ مل رہے تھے تب اس کا مالک راجو رمہ لنگا کھاتوں میں سات ہزار کروڑ کا فروڈ کر رہا تھا کھاتوں کی ہیرا فیری کے جنجال کو آج تک بھی صحیح سے سلجھایا نہیں جا سکا ہے ابھی ایک کورٹ نے اسے پانس سال کی سزا سنائی تو ایک مہینے کے اندر ہی اسے اوپر کی کورٹ نے اسے بیل دے دی وہ آج بھی ہیدر آباد کی امیر فیملی کا حصہ ہے اور اس کی سکتیم فروڈ کے پیسے سے ہیدر آباد کے آس پاس خریدی گئی چھ ہزار اکر زمین کئی سو ارب روپیوں کی ہو گئی ہے سات ہزار کروڑ کے گھوٹالے کے بدلے ماتر کچھ مہینے جیل اور لوگ سوچتے ہیں وہ کمپنیوں کے بارے میں سب سمجھ سکتے ہیں وہ تیہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کس کمپنی کے شیئر خریدنے چاہیے یہی لوگ دست لگنے پر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اچھے پڑھے لکھے ڈگری دھاری بھی اپنے بچوں کو خود نہ پڑھا کر انہیں دوسرے دھاپکوں سے پڑھواتے ہیں کپڑے سلواتے ہوئے انہیں اچھا درزی چاہیے لڑکی کا رشتہ کرتے ہوئے بچولیا چاہیے بیما پالیسی کی شرطیں آج تک نہیں پڑھیں شیئرز کے آئی پی او لانے والی کمپنی کے ریڈ ہیئرنگ پروڈکس کو پڑھنے کی تو سوال ہی نہیں اٹھتا مگر شیئر خرید دیا ہوئے یہ خود کو وارن بوفے سے زیادہ اخلمز سمجھتے ہیں ہے نا کیوٹی ہے انویسمنٹ ضروری ہے پارٹ ٹو